چودہ ستمبر کی وہ رات کبھی رامپورہ کے ریوہ سے نہیں بھول پائیں گے جب ان کا سب کچھ گانی ساگر بان کے پانی میں بہ گیا شہر کی سرکشہ کے لیے بنائے گی دیوار توڑ کر قریب پندرہ سے بیس فٹ تک پانی گاؤں میں بھرا تھا سبھی مکہ مارک عورد ہو گئے تھے قریب چودہ دنوں کے بعد شہر میں گسا پانی مکہ مارکوں سے اترنے کے بعد شہر میں پھر سے رونک لوٹ آئی ہے سبھی مکہ مارک پر آوہ گمن شروع ہو گیا ہے کی بات کر رہے ہیں تو ابھی بھی کیلے والے دروازے ایوہ مکہ مارک دونوں اور جل بھراو ہے جسے پرشاہ سنتوارہ نکالنے کی کوشش جاری ہے میرا نام محمد علی ہے یہ ہماری دکان ہے رنگوال ٹوٹ میں سے گاؤں میں پانی آیا ہے میری دکان کے اوپر پانچ فٹ پانی تھا میری دکان کی استطیقی ایسی تھی کہ پندرہ سے بیس دن ہو گا ہم بے روزگار بیٹھا گئے تو آج جا کے پانی کا لیول کم ہوا تو آج ہم نے ہماری دکان کی سپرے میں جو ہے بہت اچھا پھلنی ہو رہا ہے ہم کو جیسے ہی بسسٹین کا یہاں پہ پانی اترا جیسے ہی پانی اترا ہے دھیرے دھیرے ہم نے آکے ہماری شوپ اپن کی تو ہمارا سارا سامان آستی بیست پڑھا تھا چاروں پانچوں فریض میرے ختم ہو گیا ہے پورا فنڈیچر آستی بیست ہو گیا ہے سب کچھ اتنا گندہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے سارے مٹریل میری دکان کا ختم ہو چکا ہے تین سا چال لاغ روپے کا سامان میں نے ایک کوسٹ کے حساب سے میں نے پورا فیکا ہے سارے فریض ختم ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرہ فریض سودان میں آئے ہیں آپے یہ تھوڑ لگے ہوئے چار پانچ گھنٹے سے لیکن فریض ٹھیک نہیں کر با رہے ہیں سارے سامان آستی بیست ہو چکا ہے میری دکان کی آئس کریم ہے 554 روپے کے آئس کریم ہے اب ان کے سارے پروڈیکٹ جتنا میں نے مینٹین کر کے رکھا تھا میرے جمع پونجی جو تھی کچھلے دس سالوں کی جو میرے پیتا نے جمع کر کے میرے لیے کاری کیا تھا وہ سب آج پانی میں تہہ سنیس ہو چکا ہے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچا ہے 52 پی کے لیے رام پورا سے آجے سیسودیا کی ریپورٹ